پاکستانی اداکارہ میرا نے ماضی میں ذہنی مسائل کا شکار ہونے کا انکشاف کر دیا حال ہی میں اداکارہ نے ایک انٹرویو دیا جس میں ان سے مختلف سوال کیے گئے اداکارہ سے جب امریکہ میں پاغل کھانے میں داخل کرانے سے مطالق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا اداکاروں کی زندگی میں تنازیات آتے رہتے ہیں میرے مطالق یہ خبر آئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں میرا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا اپنی صحت اور سکن ٹریٹمنٹ کے لیے کئی بار ہسپتال میں داخل ہوئی لیکن پاغل کھانے نہیں گئی ذہنی صحت کے مسائل ہوتے ہیں مجھے ہم سب کوئی ہیں انہوں نے مزید کہا ایسی خبریں آ جاتی ہیں میڈیا کا بھی کوئی خصور نہیں اس کے علاوہ اداکارہ سے میرزمان نے سوال کیا آپ کی انگلیش کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو کیا آپ سے یہ سچ میں غلطیاں ہوتی ہیں یا آپ جان بوچ کر مزاق کے لیے غلط انگلیش بولتی ہیں جواب میں میرا نے مسکراتے ہوئے کہا آپ بھول گئے ہیں شاید میں ایک اداکارہ ہوں سالانہ کمائی سے مطالق سوال پوچھنے پر میرا نے کہا میں بہت زیادہ پیسے لیتی ہوں کیونکہ کام بہت اچھا کرتی ہوں البتہ اداکارہ نے اداکاری کے علاوہ کمائی سے مطالق بتانے سے صاف انکار کیا واضح رہے کہ اپریل دو ہزار اکیس میں اداکارہ کی والدہ نے ایک ویڈیو بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ پانچ اپریل کو میری میرا سے بات ہوئی اس نے بتایا کہ امی جان مجھے کسی نے منٹل ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے میرا کی والدہ کے مطابق میرا نے بتایا کہ انہوں نے منٹل ہسپتال میں بہت شور مچایا کہ وہ پاگل نہیں لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے کچھ ٹیسٹ لیں گے